پالک چکن ویڈ کریم ڈیفرنٹ سٹائل میں بن کے ہو گیا تو یار چلیے ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پالک چکن ویڈ کریم کتنی جلدی سے اور کیسے بنی ہے اور کتنی ہی یہ لذیذ بنتی ہے یہ بنائیں گے تو پتا چلے گا تو چلیے ریسپی کی طرف مللہ الرحمن الرحیم لیزیل بی ولوگز کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک اور اس کے ساتھ چکن دونوں بنائیں گے میرے انداز میں یہ ایک سے ڈیڑھ کلو ہمارے پاس چکن ہے اور اسی طرح دو کلو ہم نے پالک لیے ساف کر کے بہت تھوڑی سی بچ دی ہے تو وہ ہمارے پاس پالک ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہم نے کیسے بنانا ہے یہ جی ہم نے ایک لارج سائز کی پیاس لے لیا اور اس میں ہم نے ڈال لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل ڈالا ہے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے اسی طرح ہم نے یہ پانی لے لیا ہے اس میں ہم اپنی پالک کو بلانچ کریں گے اس کو بوائل آ جاتا ہے تو پھر بلانچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک دو بوائل دے لیں گے اس کو پکانا نہیں ہے بس اس کے جو کچھا پانے وہ نکل جائے گا تاکہ اچھے طریقے سے یہ بلینڈ ہو سکے پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی پالک اور اس کو دو سے تین بوائل دلوا کے تو اس میں سے نکال لیں گے یہ در ہماری پیاس ہو رہی ہے اس کے آنچ تھوڑی کم ہے لیکن ہماری پیاس بن رہی ہے اس کو تھوڑا ساکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم باٹی چیزیں اس میں ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کا ہم نے آج بنانا ہے پالک چکن لیکن یہ بھی بہت ہی لذیز بنیں گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اور بنائیے گا پھر میرے انداز میں آپ کو پسند آئے گا تو چمچ ہلا دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کو بوائل آتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے پالک ڈال دی ابھی اس کو بوائل نہیں آیا بوائل آ جاتا ہے تو پھر اس کو نکال لیں گے پالک ہماری بڑے اچھے سے بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کو ندر آ رہی ہے پس اتنا ہی ہم نے اس کا کرنا ہے اب چولہ بان کر دیں گے اس کے نیچے سے اور اس کو اس میں سے نکال کے بلینڈ کر لیتے ہیں پیاس میں تھوڑا سا پانی ہم نے ڈالا ہے تاکہ یہ جلدی سے ساکت ہو جائیں اور پالک کو ہم نے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے تاکہ اس کو ہم بلینڈ کر سکیں گرم گرم بلینڈر میں ڈالیں گے تو بلینڈر خراب ہو جائے گا سب سے پہلے ہم اس میں لمک ڈال دیں گے تاکہ مرپیاس جلدی سے ساکت ہو جائیں نمک ڈالیں گے ہم چھکن اور پالک کے مطابق پالک کے لیے تو ہمیں بہت تھوڑا سا نمک جائیں نہ بھی ڈالیں تو بزارہ ہو جائے گے چونکہ پالک خود سے بھی نمکین ہوتی ہے تو اس کے یہ پانی تھوڑا خوش پھو جاتا ہے جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے تاکہ جلدی سے ساکت ہو جائے ہم نے ان کو چاپ نہیں کیا وہ بباریک والا یہ خود ہی میکس اپ ہو جائیں گے ایک سے ڈیٹھ ٹیبل سپون ہم نے اس میں لسن پیسٹ ڈال دیا ہے جب ہی اس کے ساتھ پرائے کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ سیزن ڈالتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہم نے یہ پالک چکن کیسے بنانا ہے اس کے اندر جب پرین شامل کریں گے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنا نذیذ بن جاتا ہے بہت زیادہ پرائے نہیں کرنا ہم نے یہ لسن پیسٹ کو کیونکہ اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور پھراپ سا ہو جاتا ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر گیا کنا چکن ہم نے بہت بڑی بڑی بوٹرییں نہیں بھمائی یہ چھوٹی بوٹری ہی تقریبا ہم نے رکھائی ہے اس کو بھون لیتے ہیں اچھے طریقے سے جب اس کا کلر خیانج ہو جائے گا تو بچی چیزیں شامل کر جائیں گے آپ کو دکھاتے جائیں گے اچھا جی یہ ہمارا چکن جو اس کا کلر خیانج ہو گیا ہے تب ہم اس میں شامل کریں گے مرچیں اور حلدی ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہ مرچیں ڈال دینی ہے اس میں ایک پوٹی ہوئی مرچیں یہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے ہماری ورحی مرچیں اس لیے ہمیں اسے کونی مسئلہ اور ایک ٹی سپون ہم نے اس میں حلدی کے ڈال دینا ہے دونوں چیزیں ڈال کے اچھے طریقے سے بھنی لیتے ہیں اسی طرح بھونتے بھونتے یہ بہت زبردست سا ہو جائے گا پھر ہم اس میں پالک شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے زیرہ پاودر ڈال دی آئی پاودر نہیں پوٹا ہوا ہے یہ ہمارا زیرہ جو ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور یہ بیسے بھی بہت فائدہ ماند ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں پیسا ہوا خوشک تھنیا ہونتے جائیں گے ہونتے جائیں گے جب اچھے طریقے سے ہمارا مسالہ دھن جائے گا اس کے ساتھ تو اب ہم نے اس میں شامل کر دیں گے دہی دہی تقریباً ڈیڑھ سو گرام ہمارے پاس یہ دہی کا ہے اور یہ گھر کی طریقے میں دہی ہے اس سے یہ ہماری پالک پچھن کا ٹیسٹ سمجھنے کے دو بالا ہو جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیتے ہیں اور پکنے دیتے ہیں جتنے دیر میں ہمارا یہ پانی خوشک ہو رہا دہی کا تو ہم نے یہ بلانچ کی ہوئی پالک کو ہم نے تھوڑا بلینڈ کر لیا ہے ہم نے تھوڑا سے بلینڈر چلایا ہے تو یہ بڑی زبردست سی سموث ہو گئی ہے یہ دہی کا پانی کافی اٹھا خوشک ہو گئے تھوڑا بھی موجود ہے لیکن کیونکہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے یہ بلانچ کی ہوئی اور بلینڈ کی ہوئی پالک اور دونوں کا پانی ایک اٹھا خوشک ہوتا رہے گا اس کا کلر دیکھیں کتنا کمال کا زبردست سی درین کلر ہے بہت زیادہ پکا لیں اس کو پالک کو تو اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے اب اس کو تھوڑا سم پریشر لگا دیں گے جلدی پکانے کے لیے ورنہ تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیں ڈھک کے پکنے کے لیے تو اپنی یہ آنچ پہ ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا تو چکن بھی اچھے طریقے سے گال جائے گا اور یہ ہمارا جو پانی ہے وہ بھی اس میں پالک میں خوشک ہو جائے گا لیکن ہمیں چونکہ جلدی ہے تو ہم نے اس کو کر دینا ہے پریشر لگا دینا جلدی سے یہ کام ہو جائے گا ہم جی ہم نے پریشر اپنا کھول لیا ہے اب اس میں پانی بہت تھوڑا رہ گیا ہے اس کو ہم نے ابھی تھوڑی سی تیز آنچ پہ کھا لینا ہے ہمارا چکن بھر اچھے سکھا لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون سے تھوڑی سی زیادہ آئی کیونکہ کسوری میتھی پالک کے ساتھ ملکے بہت ہی کمال کا ٹیسٹ بناتی ہے علو میتھی بناتے ہیں میتھی جیکن بناتے ہیں میتھی گوشت بناتے ہیں لیکن علو میتھی سکھ سے زیادہ مزے گزنٹی ہے پالک کے ساتھ میتھی تو اور زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہے یہ ہم نے ایک سے ڈیٹ انچ ٹکڑا جو ہے ادرک کا لیا تھا تھوڑا سا ہم نے جولین کاٹ لیا ہے گارنش کے لیے باقی ہم نے چاپ کر لیا ہے شامل کرنے کے لیے اور چار ہری میچیں کاٹی تھیں جس میں سے یہ تھوڑی سی گارنش کے لیے بچا لیا ہے باقی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں ابھی میتھی ڈالنے سے اور یہ جو اوپر ڈالنے سے ادرک اور ہری میچیں ہیں ان سے بھی بڑی جلدی الگ ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا ڈھٹ کے پکاتے ہیں پھائیں سے سات منٹ کا اس کو دم لگاتے ہیں یہ بہت ہی کمال کا ٹیسٹ بن گئے گا پھر آپ کو بتاکیں اس کے لیے کیا کرنا ہے دم لگائے پھائیں سے سات منٹ ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست سی یہ ہماری طالب چکن ہو گئی ہے تیار اب ہم اس میں اینڈ پہ آکے ہم نے اس میں شامل کرنا ہوتی ہے کریم کریم شامل کریں گے ہاف ہمارا جو پیکٹ ہے یعنی 200 ایمل کا یہ پیکٹ ہوتا ہے 200 ایمل کتنے ایمل کا یہ پیکٹ ہے جی 200 ایمل ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور دکھاتے ہیں آپ کو اس کی فائنل لوک یہ ہے جی ہماری ڈیش کی فائنل لوک پالک چکن وید کریم بائے علیزے البی بہت ہی لزیز بنی ہے ساری چیزیں آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنی ہے کریم ڈالنی ہے اور یہ آپ کی ڈیش ہو جائے گی تیار بہت ہی مزے کی بنتی ہے بنائیے میرے انداز میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی پسند آجائے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز میری ولوگز میری ریسپیز میری ریمیڈیز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ